باد دعائیں اگر حقیقی ہوں تو وہ پیچھا کرتی ہیں بڑے بڑے بوت ان باد دعائوں کے سامنے ٹھہڑ نہیں سکتے دعائیں بھی انسان کا پیچھا کرتی ہیں اور انہیں اپنے حسار میں لیے رکھتی ہیں عمران خان نے جیل سے کہا ہے کہ مجھے مصر کے مرسی کی طرح جیل میں مارنا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ ایک مہینے پہلے ہوا ہے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت زندگی پر پہرہ دیتی ہے زندگی موت بیماری صحت کسی بھی چیز کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان پھر بھی آت اٹھاتے ہیں خدا کی خدائی کو للکارتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک کام سے انسان ہی تو ہیں نمرود کا انجام دیکھ لیں یا فیرون کی تاریخ پڑھ لیں سب خدائی کے دعویدار اپنے برے انجام کو پہنچے خان کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا ورنہ اس قوم کے پاس ابھی سوچنے کے لیے بہت وقت ہے خان سب کہتے ہیں نا کہ آپ سے ایک شکایت ہے آپ جاگتے بہت دیر سے ہیں بیماری اور صحت کی بات چلنے کے لیے ہے تو اسرطور کا تازہ ویڈیو کلیپ یاد آ گیا اسرطور نے ایک ویڈیو کلیپ میں یہ خبر برے کی ہے کہ جنول پیسل نصیر کو کوئی ایسی محلک بیماری لگی ہے کہ انہیں چلنے میں بھی دکت کا سامنا ہے اور اس بیماری کا علاج صرف بیرونے ملک ہے ایک ذرائع کے مطابق انہیں ایسی بیماری لگی ہے جس کی وجہ سے وہ چال نہیں سکتے دوسرے ذرائع کے مطابق وہ چال سکتے ہیں مگر بیمار ہیں اور علاج کرانے باہر کے ملک جائیں گے ڈٹی ہیری کی ترقی بھی وقتی طور پر روک لی گئی ہے اسرطور کا کلیپ ملحظہ پرمائیں میجرنال فیصل نصیر بیمار ہیں ذرائع کا ایدعویٰ ہے کہ شاید ان کو اتنے بیمار ہیں کہ شاید ان کو چلنے میں بھی دکت کا سامنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میجرنال فیصل نصیر کو کوئی ریل ڈیزیز ہوئی ہے اور اس ریل ڈیزیز کا جو علاج ہوگا وہ بیرونے ملک سے ہوگا وہ شاید پاکستان میں نہیں ہوگا ہر علاقے کا ایک ڈی جی سی ہوتا ہے جو اپنے شہر کے سیاسی معاملات کی دیکھ بال کرتا ہے سیاسی توڑ جوڑ کرنا سیاسی پارٹیوں کی معاملات کی خبر رکھنا الیکشن کی صورتحال کا دھیان رکھنا اسی پوسٹ کے ذمہ ہے آئی ایس ای کے اندر یہ انتہائی اہم اور ذمہداری والی پوسٹ ہوتی ہے جنور فیصل نصیر سب پچھلے کچھ حرصے میں خاصی متنازہ شخصیت رہے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں جیسا کہ عمران خان انہیں ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ڈرٹی ہیری بنیادی طور پر ایک انگلیش فلم کا کٹڈار ہے انڈیا اور کچھ دوسرے ملکوں میں لوگ اپنے آرمی چیف کے نام تک سے واقع نہیں ہوتے مگر پاکستان میں چونکہ آرمی چیف قوم کا باپ مانا جاتا ہے بقول کچھ سیاستدانوں کے تو ان کے نام اور چہرہ سب جانتے ہیں بلکہ پاکستانی قوم اتنی باش اور قوم ہے کہ اپنی ڈی جی سی کے ناموں سے بھی واقع ہوتی ہے لہٰذا جب ڈی جی سی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی بیماری کے بارے میں خبر کو خاصی دلچسپی سے سنا گیا بلکہ لوگوں کے لیے یہ جنرول پیسل نصیر کی بیماری کی خبر انتہائی سرپرائزنگ تھی ڈی جی سی کا عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ تمام سیکٹر کمانڈر انہیں ریپورٹ کارے ہوتے ہیں تمام سیاسی معاملات کیونکہ وہ کنٹرول کارے ہوتے ہیں اس لیے ان کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے جنرول پیسل نصیر اس وقت کی انتہائی متنازع شخصیت ہیں لیکن اب ان کی حوالے سے ایک انتہائی تشویشنا خبر اثر تور کے ذریعے سامنے آئی ہے بیماری اسے سب اللہ کی طرف سے ہے ایک نیک اور اچھا انسان بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر آزمائش کا وقت ہے جبکہ کوئی بعد انسان بیمار ہوتا ہے تو لوگوں کی رائے اس بارے میں مکتب ہوتی ہے جتنے انسانوں کو اس شخص نے ستایا ہوتا ہے وہ ان کے گھر والے سب مل کر اسے اتنی بدوائیں دیتے ہیں کہ وہ جیتے جی مٹ جاتا ہے برحال ہم لوگوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور وہی شفاہ دیتا ہے اس سے پہلے ریٹائر جنرول پرویز مشرف کے بارے میں بھی کہا جارہا تھا کہ انہیں ایسی بیماری ہوگی تھی جو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے انہیں بیماری کی حالت میں زندگی کے آخری ایام بہت ارسا دبائی کے ایک پلیٹ میں زندگی گزارنا پڑی جب نواشی کے ساتھ کچھ معاملہ سیٹل ہوئے اس وقت انہیں بستر ایمرک پر پاکستان لائے گیا اور ایک روز وہ چپ چاپ چل بسے ان کو انتہائی خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ سپوٹ دے خاک کر دیا گیا پرویز مشرف کے آخری دیدار کا شرب بھی شاید کسی کسی کو حاصل ہوا ہو لیکن سوشل میڈیا پر آن جہانی کی مرنے کے بعد کی کوئی تصویر وائرل نہیں ہوئی ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب بھی مل سے باہر علاج کی گھر سے جا رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں منفی باتیں کہہ رہے ہیں ایکس کی ویب سائٹ بات دعاوں سے بری ہوئی ہے ایک ایکس یوزر کہہ رہا ہے کہ یہ بھی نواشی والی کہانی لگ رہی ہے اللہ ایسے لوگوں کی رسی مزید دراز کر دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں مزید اضافہ کریں جیسے نواشی فور زدداری کو ڈیل دی ہوئی ہے ایک یوزر نے تحریر کیا کہ ارشہ شریف یہید کا خون نہق بھایا ماسوم بچوں کو یہ تیم کر دیا اس کا بدلہ تو ہوگا قدرت کی طرف سے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ ڈالتے ہیں بلکہ بیریسٹر شہزاد اکبر نے ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ جیل سے میری اطلاع کے مطابق عمران خانی صاحب کیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مجھ پر حملہ جنول فیصل نصیر اور جنول باجوا نے کروایا یہ دونوں نام خان صاحب نے خود لیے ارشہ شیف یہید کی مظلوم شہادر کے سنسلے میں بھی ڈی جی سی کا نام لیا جاتا ہے تومی فیصل وارڈا کو خان صاحب اس کی اوقات بتاتے ہوئے کالی جیل سے کہا کہ فیصل وارڈا میرے پیچھے پیچھے پھٹتا تھا جنول فیصل نصیر سے ملاقات کراؤں گا خان صاحب کو کیا خبر تھی کہ فیصل نصیر صاحب بیمار پڑ جائیں گے وہ بھی اتنے بیمار کے قدموں پر چل پھر بھی نہیں سکتے اور اس لیے ان کی پوسٹنگ بھی روک دی گئی ہے پوجی افسر فیصل نصیر کو کچھ ماہ پہلے ہی میں میجر جنول کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی ہوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں تائنات ہوئے ہیں وہ آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف سی بھی کہا جاتا ہے یہ سربراہی کاریں ہیں اس عہدے کو عام طور پر ڈی جی سی کہا جاتا ہے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیپٹین اینٹ جنول فیز مید بھی بطورے میجر جنول اسی عہدے پر تائنات رہے تھے میجر جنول فیصل نصیر نے پوج کی پنجاب رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اپنے کریئر کے ابتدائی حصے میں ہی وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے جس کے بعد ان کا کریئر انٹیلیجنس اسائیمنٹس تقراہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معاملات دستیاب نہیں ہیں وہ اپنے کریئر کے دوران شوری زیادہ علاقوں میں تائنات رہے اور ہم انٹیلیجنس بیس اپریشنز کا حصہ رہے ہیں انہیں اپنے اپتا کے کریئر کے دوران تمگائے بسالت اور امتیازی سنت جیسے گلنڈری اوورڈز بہادری کے عزازات کے علاوہ آرمی چیف کمنڈیشن کارڈ بھی مل چکا ہے میجر جنول فیصل نسیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں ان سے قبل اس عدے پر میجر جنول کاشیف نظیر تائنات تھے اپنے کریئر کے دوران جنول فیصل دو مطبہ بلوچستان میں تائنات رہے انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں متعدد بڑی انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں کی پی ٹی آئی کے بازرہ کین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنول فیصل نسیر سیاستدانوں اور صاحب کیوں کے خلاف کاروائیوں میں ملویس ہیں میجر جنول فیصل نسیر وہ پہلے ڈی جی سی نہیں جن کا ذکر سیاستدانوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی خبروں میں مل رہا ہے ان سے پہلے مجودہ لیپٹینینٹ جنول فیض امید کا نام اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ ڈی جی سی تھے یہاں تاکہ فیض آباد کے مقام پر تحریکیں لبائک پاکستان اور اس وقت مسلم لیگنون کی حکومت کے درمیان مہائدے کی دستاویز پر سالیس کے طور پر فیض امید کے دستخت تھے اور معاملہ عدالت پہنچنے پر ان کا نام ہر طرف سنائی دیا تھا آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ جل فکارلی بٹو نے قائم کیا تھا لیکن اس وقت سرکاری یہاں بزاپتہ طور پر آئی ایس آئی میں پولیٹیکل ونگ موجود نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں سربراہانی مملکت کے ایجنسی کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جیسے الزماز سامنے آتے رہے ہیں مثلاً صدر جنرول ایوب نے اس ایجنسی کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا جبکہ جنرول یہیہ نے اس وقت مشرقی پاکستان میں مخالف سیاسی جماعتوں پر نظر رکھنے کے لیے آئی ایس آئی کو استعمال کیا تھا مگر یہ پولیٹیکل ونگ بزاپتہ یا سرکاری طور پر آئی ایس آئی کا حصہ ظلپکارلی بٹو کے دور میں بنا ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس ونگ کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائے تھا اب وہ زمداریاں جو اس وقت پولیٹیکل ونگ کی تھیں اب آئی ایس آئی کی انٹرنل ونگ کے زیرے انتظام ہے جو ملکی اندرونی سیکیورٹی سمیہ دیگر امور کی نگرانی کرتی اور اس سے متعلق معاملات اکٹھے کرتی ہے واضح رہے کہ آئی ایس آئی کے سابق چیف لیپٹینینٹ جنول پیز امیر نے خفیہ ادارے میں متعدد تبدیلیاں کی اور کئی نئے ونگز اس کا حصہ بنے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی کئی تقریب میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتی ہوئے کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے سنائی دیئے مثلا ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا واہ ہے اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئیں کہ آخر ان کا اشارہ کسٹ کی طرف ہے ان کے یہ بیانہ سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے کس سارپی نے ایسی ٹویٹس کی جن میں اس ٹرانس پر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس ای میں ہوئی تھی بعد ذہا عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا تاہم نام لینے سے گریز کرتے رہے لیکن کچھ عرصہ پہلے ملک کے سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے دنمیان جاری لفظی جنگ میں نام لے کر بات کی جانے لگی عمران خان ڈٹی ہیری کا لقب استعمال کرتے ہوئے آئی ایس ای کے حاضر سرویس افسر میجر جنول پیسل نصیر کی طرف اشارہ کیا ان سے قبل پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی نے ایک پریس کانفرنس میں آئی ایس ای کے دو افسران بریگیڈیا پہیم اور میجر جنول پیسل نصیر کا نام لیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان پر دورانے حراست تشدد میں ملوث تھے عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن تین شخصیات پر لگایا ان میں سے ایک میجر جنول پیسل نصیر ہیں دیگر دو اپراد میں وزیراعظم شیبازشی اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ شامل ہیں عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال سے کی گی اپنی پریس کانفرنس میں اس وقت کے آرمی چیف جنول کمر جاوید باجوا سے مطالبہ کیا تھا کہ میجر جنول پیسل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے وہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کرانا چاہتے تھے مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا آج تک ہمارے ملک کے سابق پرائم منسٹر پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی دوسری طرح پاکستانی فوج اپنے افسر کے دپاہ کے لئے سامنے آئی ہے اور فوج کے تعلقات تیامہ کے ایس پی آر نے ایک بیان میں عمران خان کی الزمات کی سکتی سے تردید کرتی ہوئے انہیں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے تھینکس پار وائچنگ اللہ حافظ